اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑتا صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑتا اللہ کا حکم جانتا ہے اس کو کہا جائے آؤ نماز کو تو وہ آگے سے مزاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا جو نماز کو ہلکا جانے خفیف جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تو اس کے بارے میں علماء کی آرہ مختلف ہیں حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے حضرت امام مالک کا قول ہے اور امام شافی کا بھی یہی قول ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تازیر نافذ ہو یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے اور فرمایا اس کو ساتھ قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من تارک السلاط متعمدن فقد کفر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے گویا اس نے کافروں والا کام کیا اس لیے آپ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن باقی آئیمہ بعض کہتے ہیں اس کو حدن قتل کیا جائے اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا یہ اس کے لئے حکم ہے جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی ہلکا جانتا ہے تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آئیمہ اربع کے نزدیک کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے مرتد ہے لیکن سستی کے وجہ سے نماز نہ پڑنے والا اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے حضرت غوث عظم الشیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے حضرت شیخ سادی شرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو اللہ کا کرزہ ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے لٹائے گا اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو دعوت نے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا دیگر محدثین نے روایت کیا آقا کریم نے اشارت فرمایا بین الرجل و بین القفر ترق السلات آدمی اور قفر کے درمیان ترق سلات ہیں یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترق سلات ہیں جو نماز پڑتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے یا دیگر امام کے نزدیک وہ کافر ہے یہ ترہیبا نہیں بلکہ یہ حکم ہے اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرق والکفر ترق السلات شرق و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترق کرنا ہے حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین القفر والایمان ترق السلات ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترق کرنا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے اس کو تبرانی نے اپنی موجم میں لکھا بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ حضور نے فرمایا من ترق السلات متعمدن فقد کفر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیاں کفر کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا صحما فی الاسلام لمن لا صلاتہ و لا صلات لمن لا وضوع لہو کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضوع نہیں کرتا وضوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا اور اسی روایت کو با الفاظ دگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے تبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا لا ایمان لمن لا امانتہ و لا صلات لمن لا تہور لہو ولا دین لمن لا صلات لہو حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصید نہیں حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا ان الہد اللہ زی بیننا و بینہم السلات فمن ترکہا فقد کافرا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو موحدہ ہے وہ نماز کا ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یعنی ہمارا اور ان کا پھر موحدہ باقی نہیں رہے گا حضرت امام بخاری نے روایت نقل ہی ہے حضور نے اشارت فرمایا من ترک السلات العصر فقد حابت آمالوہو جس نے اصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے وہ حضور سے روایت کرتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے حضور نے اشارت فرمایا فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلا پا گیا اگر پہلا طول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے وانجہا اور نجات پا گیا وان فسدت فقد خابا وخسرا اور اگر پہلا طول ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زلیل اور رسوا ہو گیا حضرت ابادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا مجھے وسیعت کی کہ ان سات کاموں کو کرنا ہے ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُ السَّلَاةَ مُتَعَمَّدِيْنَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس وسیعتیں کی تھی حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہتے ہیں اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر کلِ ماتِم حضور نے مجھے دس باتیں ارشاد فرمائی حکمت سے بری اور رحمتوں سے بری ہوئی ایک ایک بات ہے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے تو اتنا خوبصورت کلام لہو خرشید کا ٹپکی اگر ذرے کا جگر چیر حضور نے دس باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیعت ارشاد کی کہتے ہیں کالہ حضور نے مجھے کہا ارشاد کیا اللہ کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مالک اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا تو کہا یہ کر لینا نکل جانا لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُقَنَّا صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللَّهُ فرمایا اے معاذ بن جبل فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا اب وہ جدر مرضی جائے اللہ نے جو ذمہ لیا ہوئے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِ بَنَّا خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِشَتٍ اے معاذ بن جبل زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا ہر بے ہیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَاسِيَتَ فَإِنَّا بِالْمَاسِيَتِهَلَّا سَخَتُ اللَّهُ کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتے یہ حلال ہو جاتے اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْحَلَكَ النَّاسِ کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹ نہ پھیرنا اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو لیکن کہا معاص بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے حضور نے کہتے ہیں مجھے جو ساتھویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَسْبُتْ اگر تُو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے کوئی بیماری آ جائے موت والی تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ وہی رہنا تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا اور اگر موت تیرے لئے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا اس لئے ایسے مقام سے بھاگ کرنا جانا وہی ڈٹے رہنا اور وہی رکے رہنا آخری چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی وَأَنْفِقْ عَلَىٰ أَحْلِكَ مِنْ تَوْلِكَ کہا اللہ نے تجھے جو وسط دی ہے تجھے جو مال دیا ہے اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرج کرنا اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے اور حضور نے نومی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَسَا كَا عَدَبًا اپنی اولاد کو عدب سے کھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا عَسَا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا کھوڑا باندھ کے رکھنا اور دسمی چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے رشاد فرمائی وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا اللہ کا ڈھر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیتِ الٰہی ان کے سینے میں پیدا ہو اگر تو نے سب کچھ دے دیا عالی نصب بنگلے دے دیا اپنی اولاد کو تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دیا اپنی اولاد کو دنیوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا تو حضور میں جو دسمی وسیعت حضرتِ معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا اللہ تعالیٰ کا خوف ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا اللہ اکبر حضور کا ایک اور فروان سنیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَونَ وَحَامَانَ وَعُبَيِّ بْنِ خَلَفِ جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور عُبَيِّ ابنِ خَلَفِ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جس سب میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے بے نوازی کو بھی اس سب میں کھڑا کر دیا جائے گا کتنی رسوائی کتنی زلت کوئی بندہ یہ گوارہ کرتا ہے کہ مجھے اس سب میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنانِ خدا کھڑے دشمنانِ رسول کھڑے میری کوئی بہن میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارہ کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی عُمِ جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اس کو حضور کو عذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارہ کرتی ہے تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں عظم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا تو مجھے بعد میں سابر نامی وہاں کے ساتھی نے فون کیا دو یا تین دن کے بعد کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے اس حدیث کا زور اتنا ہے اس حدیث کا وزن اتنا ہے تو کوئی شخص یہ گوارہ کرتا ہے کہ مجھے دشمنانِ خدا کی سب میں کھڑا کر دیے جائے جن دشمنوں کے چہروں پہ تارکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لانتیں برس رہی ہوں گی اور دنیا کی اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی تو کوئی شخص بھی یہ گوارہ نہیں کرتا ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا ہمارا حشر تو عثمانِ غنی کے ساتھ کر دینا ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا مالک ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا بلالِ حبشی کے ساتھ کر دینا ہماری عرضویں تو یہ ہیں ہماری تمنائیں تو یہ ہیں ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھیں تو داتا کے قدموں میں اٹھیں خاجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں ہم اٹھیں تو شاہ نقش بند بخاری کا جلوس آگے ہو ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں خاجہ مہین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھیں ہم حضرت غوث عظم کی نوکری میں اٹھیں حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں ہماری آرزویں تو یہ ہیں ہماری تمنائے تو یہ ہیں لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے کتنی بڑی رسوائی ہے کتنی بڑی زلت ہے اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے اللہ اکبر کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑتا قیامت کے دن اس کو دشمنانے خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یدیس سن لی اور آپ نماز کس پر چھوڑیں آج عظم کر کے اٹھیں اور اولاد نہیں آئی بیٹیاں نہیں آئیں گھر والے نہیں آئے لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے اس کو حکماً نافذ کرنا ہے گھر کے اندر ہمارا گھر ہو رسول اللہ کے امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو یہ حکم دینا ہے وامر احلہ کا بسلال فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے آج ہم یہاں سے عظم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پٹ جائے انشاءاللہ اللہ ہماری سے انشاءاللہ کو قبول کرے قبول کرے اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں ہے سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا کہاں کہاں صبحوں سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے وَقَانَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَعُبَيِّ بْنِ عَبِي خَلْف وہ شخص بدنصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے آپ نے حدیث والا ماز سے بارہا سنی حدیث تدریل ہے آقا کریم میراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا کسی کے انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی کسی کا مو چیرا جا رہا تھا کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کٹی جا رہی تھی کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ سے ہی ہو جاتا ہے پھر کچلا جا رہا ہے حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا جبریلو من ہاولائے یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں کہا یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجل رہتے تھے نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے یہ وہ بدنصیب ہیں آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں یہ تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی ہے ساٹھ ستر سال بڑی زندگی ہوگا مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے کتنا غافل اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے سجدہ تو بندگی کا نام ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ تو ہے ہی بندگی میں کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہونا بازار میں تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں سلام علیکم یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو یہ بڑا محبت والا بڑے اخلاق والا ہے یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو جس رب نے زندگی بخشی ہے جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں اس کے حضور میں جکا جاتا کتنا متقبر شخص ہے جو اللہ کے حضور میں چھپتا اللہ اکبر یہ وہ بددسیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجل رہا کرتے تھے اللہ اکبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں رحمت اللی العالمین آقا فرما رہی ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہی نہیں اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہوتا نماز نہ پڑھتا ہو اللہ اکبر تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئے تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے آج نماز تو نماز رہی ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نمازیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں حضور کا ایک فرمان سنیے آقا قریب نے اشارت فرمایا جس نے بغیر کسی عذر کے تین جمعہ چھوڑ دیے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اس نے پروائی نہیں کیا اسلام کی اور ایک حدیث کے لفظ ہیں جس نے بغیر کسی عذر کے تین جمعہ چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فرست میں لکھ دیا جاتا اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہے جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترق کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں وقت اتنا تبدیل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پانچمی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا ہے مومن نیک سہرے وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر دے تو یہ بھی امت میں شامل ہے دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاوں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزہ کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں ایک تو بھوکا مرتا ہے دوسرا پیاسا مرتا ہے تیسرا زلیل ہو کے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاو الاقرہ اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گے ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا جائے گا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرا اللہ تعالی جللہ شان ہو اپنے کہہ دو غزب کو اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ساتھی آؤ میں اور آپ آج کی اس بز میں یہ پخت آزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو بھی میرے والدِ گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ یہ دوستی کا حق ہے اس کے لئے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا کوشش کرو میرا دوست ہو اور جنم میں جائے والدین بچے کے مستقبل کے لئے کتنی کوشش کرتے لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے اندر کارجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو میں نے دیکھا بڑا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے ماں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے یہاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی مستقبل ٹھیک ہو جائے یہ مستقبل کتنا ہے بیس پچیس سال کا اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو اصل مستقبل تو وہ ہے اللہ اکبر بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتا ہے جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آگئی ہے خیریت سے گزر جائے اصل امتحان تو یہ ہے اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ اولاد کو آتا ہے ہر شیف ہر فر پڑھتے اور بولتے ہیں دعا کنوت بھی نہیں آتی ہوتی تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا توفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں اللہ اکبر کوشش کریں محنت کریں حضور نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدعمل وائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے آج ہمارے کچھ وائزین لوگوں کو تو واضح تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملن پیدا ہو جاتی ہے کوئی عرص کی تقریب ہو کوئی محفلنات ہو کوئی جلسہ ہو کوئی شادی کی تقریب ہو نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ اس شاہ کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلان صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جب نماز کے شاہ ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے ازراد جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں آجائیں یعنی یہ نماز کو ہلکہ کرنے والی بات ہے انہوں کو کہا جا رہا ہے بلکہ بات تو کہہ دیتا ہے جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے اب آجاؤ کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و قریب قسم کی جو ہے وہ ہرہ کا سکانات سرزد ہو رہی ہیں یہ جو جہل لکیبوں کا ایک غول آگیا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی مسئیبت ہے ایک تو بے تہاشا القاب دوسرا دین کی روس ہے ناش نائی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے چور سے کتب بناتے تھے آج کل ہم بناتے ہیں کہا تم کیسے کہا میں پتا ہوتا یہ چور بیٹھا ہوئے ہم کہتے ہیں گھو سے زمار کتب دوران بے تہاشا اور بے تکا انداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناش نائی کہ بقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جمعات ہو چکی اب تو آجاؤ تو کیا کرنا ہے ساری رات جاک اگر شاہ کی نماز ہی نہیں پڑی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے ان چیزوں کا التزام کرنا ہے ہم نے کوشش کرنا ہے اور یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ دربار بڑا اونچ ہے اور مسجد کے اندر جنوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں حیثیت تو مسجد کی ہے دربار کی تو سانمی حیثیت ہے دربار پہ تین کروڑا اونچ پیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہ زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہِ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزا ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اچھا بات والدین کی ایک سستی ہے وہ آتے جناب تعویز کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑتی بچے نماز نہیں پڑتے اور کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی ہم تو نہیں پڑتے یہ تو پڑھیں میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے الولادو سرن لیابی ہے بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے تم مجھ سے تعویز لینے آگے ہو گھر میں مسلح بچھا کے سجدہ کرو تمہاری اولاد بھی تمہارے تطبع میں سجدہ کرنے کی عدد حضور فمائے بچے سات سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ دس سال کے نہیں پڑتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ اب اولاد ہوگی جوان خود کبھی سجدہ کیا نہیں اب کہتے ہیں شہد تعویز سے کم چل جائے گا جو تعویز اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ سات سال کے ہوں تو پکڑ کے املی مسجد کا راستہ دکھاؤ دس سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ علمو اولادکم سلاسہ خسال اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حبہ نبییکم ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ وحبہ اہل بیت ہی رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ وطلاوت القرآن اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ چھین لو سیڑیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو کتنے خوش نصیب دن تھے گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی تو یہ جی بے جی ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو تمہاری اوپر کیا فرساکت ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے تم بوڑے ہو کے نہیں پڑھتے ہو اور تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جبانی میں پڑھ لے تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو اور پھر دیکھنا تمہارے تطبع میں تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہو اللہ اکبر صاحب وہ اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ جللہ شان و اپنی رحمتیں عطا فرمائے آمین آلہ حضرت سے دو لوگوں نے فتوہ پوچھا بریلی کا ایک محلہ ہے محلہ زخیرہ اس میں حادی حسن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے آلہ حضرت سے استفتا کیا فتوہ رسویہ کے اندر میں وجود ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے تو حکم شریع کیا ہے فعال حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمیس انہیں سمجھائیں آؤ نماز کی طرف نہیں مانتے موثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں یہ تھے ہمارے کرنے والے کام ہم کن جگڑوں میں پڑے ہوئے موثر معاشرے کے لوگ تلاش کرے اور ان کو سمجھائیں جن کی وہ مانتے ہیں ٹالتے نہیں ان سے سمجھائیں ان کو اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتوہ پھر یہ ہے ان سے بائیکارٹ کر دیں ان سے ترکے کلام کر دیں ان سے گفتگو چھوڑ دیں ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو بیوی بے نماز ہو ہم ہر شہ بیوی سے منوا لیتے ہیں کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تُو نماز نہیں پڑتی کبھی بیٹا کہے امی تُو نماز نہیں پڑتی میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے کتنے دکھ دیلتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر رہے گی جب عادت لے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا چونکہ ہمارا تو اتنے ہی کام ہے نا حضرت باعزید بستامی نے یہی کیا تھا نا حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ بستام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاشہ عورت بیٹھ کے لوگوں کا دین ایمان اجھاڑنے لگی کسی نے کہا کیا تھا اور سجدہ ہائے سہرگاہی سے جس شہر کو نور بکھیا تھا تیرا شہر لٹ رہا ہے کیا ماجرہ ہوا لوگوں نے کہانی سنائی باعزید بستامی صبح مسلح اٹھایا اور جا کے اس فاشہ عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا اب جو بھی گاہ کہا تھا باعزید بستامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا اس نے انتظار کیا راج کے اندھیرے گہرے ہو گئے آج کوئی گاہ کی نہیں آیا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑا بابا بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے مسلح بچھایا ہوا ہے نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی میرا راستہ روک لیا بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں کہا آج میں تیرا گاہک ہوں بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے اللہ اکبر حضرت باعزید بستامی نے قیمت تیہ کی اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نرسیڑیاں لوگ دیکھ رہتے کہا مالک اگر باعزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے باعزید بھی ایک فاکشہ عورت کے کچھے پہ چڑھ رہا ہے اگر یہ بھی چراخ بجھ گیا تو زمانے کو اجالہ کہاں سے ملے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے کہا مسلح بچھا لے جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا پہلے وضو کیا اس نے بھی کیا پھر مسلح پہ آئے وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئے پھر باعزید قیام کیا اس نے بھی قیام کیا پھر رکو میں گئے وہ بھی رکو قومہ وہ بھی قوم ہے جب سجدے میں حضرت باعزید گئے وہ بھی سجدے میں تو باعزید رو پڑے کہا مالک باعزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تری چوکھٹ تک جھکا دے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاشا تھی جب سار اٹھایا وقت کی ولیا بن چکے تھے ایک بزرگاں کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا مو گندہ ہو رہا تھا میرے دل میں رحم آیا ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا مو دھویا اور چلا گیا مشہور شرابی تھا شہر کا کہتے ہیں سہری کا وقت ہوا تحجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا دیکھا کیا کہ وہ شرابی مسلح بچا کے بیٹھا ہوا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا مجرہ ہوا اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا مو دھویا ہے میں حیران ہوا تو حاتف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا مو دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا صاحبو ہم اپنا کام کریں کوشش کریں کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں اور پھر دیکھنا رب کے رنگ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یعظم لے کر کے جائیں اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس بھرے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے اپنے گھروں میں اپنی گلیوں میں اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے اللہ مجھ کو آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ